بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون وی آر حیدر ٹی وی امید ہے میرے کسان بھائی خیر خریت سے ہوں گے چند ایک کسان بھائیوں نے مجھے کالوی کی اور ایس ایم ایس کے ذریعے بتایا کہ آپ کسی بھی پلارٹ ورسیم کا وزٹ کریں اور چیک کریں کہ اس میں گل کیوں سڑ رہے ہیں بجائے کہ یہ پھوٹ کرنے کے کم کیوں ہو رہا ہے کسان بھائیوں آج میں برسیم کے کھیت میں آیا میں نے وزٹ کیا اور دیکھا کہ یقین جانے یہی مسئلہ مجھے بھی نظر آیا اس کی دو بجہ ہوتی ہیں ایک دباؤ کا برسیم شکار ہو جائے تب گل سڑنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا زیادہ نمی کی وجہ سے برسیم گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ دو وجہ بہت ہی کامن ہمارے کھیت میں نظر آتی ہیں اور انہی دو وجہوں سے برسیم پیداوار کے صلاحیت کم کر بیٹھتا ہے اور بجائے کے زیادہ شکوفے بنانے کے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ چیتر کا مہینہ ہے فروری کا مہینہ اس مہینے میں پھوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی مہینے میں یہ بیماری بہت ہی زیادہ جلدی برسیم پر حملہ کرتی ہے کسان بھائیوں اس تمام چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کسان بھائیوں سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے میں آپ کے لئے اور ایسی ویڈیو بناتا رہوں کسان بھائیوں دباؤ کا شکار ہونا سب سے پہلے میں برسیم کے اس بارے میں بات کروں گا دباؤ کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ برسیم کی کٹائی لیٹ کرتے ہیں تو جو نئے شگوفے ہوتے ہیں وہ پھوٹ کرنا بلکل کم کر جاتے ہیں اور وہ جس طرح زیادہ پرورش نہیں کر پاتے تو وہ وہیں پر گلنا شروع ہو جاتے ہیں ہوا کا گزر بسر اس میں سے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھوٹ وہیں پر گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے دوسری وجہ میں نے نمی کی بتائی ہے وہ وجہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے کھیت کو پانی لگاتے ہیں تو پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر میرے کیمروین بھائی آپ کو دکھا سکیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسیم کہ یہ شگوفوں کی تداد بلکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اگر پانی کا لیول ان کے اوپر چلا جائے مطلب پانی کا لیول اس طرح ہو کہ یہ اس میں نظر نہ آئیں تو پانی کے لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے نیچے یہ شگوف ہے جس طرح یہ شگوفہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل گلہ پڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر پانی چڑھا ہے زیادہ نمی نقصان کا باعث بنتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں یہ اب بجائے کے زیادہ گروت کرنے کے یہ گل جاتے ہیں اس کی جڑے بھی اسی نسبت سے گلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گلے پڑے ہیں تو کسان بھائیوں اس سے پہلے کہ میں پانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ نمی کی وجہ زیادہ کیا ہوتی ہے ہمارے کسان بھائی ایک تو اپنے وہ کھیت جن میں برسیم کاش کرتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اس کھیت کو لیزر لیول کروائیں اگر آپ کا کھیت لیزر لیول ہوگا تو آپ جتنا مرضی چاہیں کم تعداد میں پانی بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں وہ پیداواری صلاحیت بھی زیادہ دے گا کیونکہ آپ کا پانی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا تھوڑے سے ٹائم میں پانی پورا ہو جائے گا اور جو بھی فصل آپ نے کاش کی ہوگی چاہے برسیم ہے چاہے کوئی بھی فصل ہے اس کو پانی جتنی مقزار میں آپ دینا چاہیں اتنی مقزار میں آپ دے سکتے ہیں یہ برسیم کے خیس میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کے لئے میرے کسان بھائیوں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ان دو وجہوں کو پہلے دیکھیں اس سے بعد آپ اگلی فرس میں آئیں گے کہ آپ سپریہ کریں گے یا اس کا کیا حل نکالیں گے اگر آپ کی پلارٹ میں پھر بھی یہ پھپونڈی کی بیماری آ رہا ہے یا مطلب زیادہ نمی کی وجہ سے یا زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سپریہ کریں کوئی بھی پھپونڈی کو سپنگس والا سپریہ کریں جس میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تحفظ کا فوسائل المونیم ایکسل کے نام پہ ہے وہ کم پرائز میں کمز کم ساڑھے تین سو پر نہیں جاتا ہے وہ ایک اکڑ کے لئے ساڑھے تین سو کا پیکٹ لے کے آئے اڈائیسو گرام کا پیکٹ ہوگا اس کی چار ٹینکیں بنوائیں آپ اپنے اکڑ پر کریں کمز کم چوتھے سے پانچھے دیں آپ سپلارٹ بلکل شاپ سکھ رہا ہو جائے گا رنگ بھی اس سے اچھا ہو جائے گا اور جو گل سڑنے کی بیماری ہے وہ فنگس اٹیک وہ بھی ختم ہو جائے گا فنگس اٹیک تب ہی آتا ہے جب زیادہ نمی زیادہ دباؤ ہو تب یہ بیماری کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے بہتر ہے اگر آپ کے پلارٹ ویسے ہی ٹھیک ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ فنگس کا سپریہ کروا دیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا آپ کور نہیں کر پاتے بعد آپ کے جانوروں کے لئے یہ چارہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اگر آپ کا چارہ مکمل نہیں ہوگا تو آپ کی پریشانی ہوگی اس سے بے سر ہے بجائے کہ آپ اس بیماری کو دیکھیں اور سپریہ کروائیں آپ کا کام ہے کہ پہلے ہی دوسر میں کی سپریہ کروائیں جیسا کہ کسان بھائیوں نے مجھے کال کی آج مسئلات میں آیا میں نے دیکھا وہی مسئلہ مجھے نظر آیا آپ بے سر ہے بجائے کہ ٹیک کریں اس سے پہلے ہی آپ سپریہ کروا دیں تاکہ یہ بیماری آپ کے پلاٹ میں آئے ہی میں تو کسان بھائیوں آخر میں پھر میری ہوئی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بعض دو ہمارے ریگلر سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ اگر سبسکرائب انہوں نے ایک بار کلیا ہوا ہے تو کائنلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دوبارہ سبسکرائب نہ کریں اس سے انساب ہو جاتا ہے پھر ہماری ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں اس لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو پھر آپ کو سبسکرائب کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا جیں تاکہ ہم میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک جس طرح ہی میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ ہی کریں اور وہ دوست کرا آپ نہ صرف پیدا اٹھائیں بلکہ اپنے اور بھی دوستوں کو اسی چیز کے بارے میں مصورہ دیں وسلام آپ کے دوست عبرار حیدر